مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائی ایک عورت سو رہی تھی جب اس کی آنکھ کھلی تو رات کے تین بج رہے تھی اور اس کے سرحانے ایک پری بیٹھی تھی پری نے اس سے پوچھا کہ اپنی دلی تین ہواہشات بتاؤ میں ایک دن میں ایک ہواہش پوچھوں گی اور اس دن وہی پوری ہوگی لیکن ایک شرط ہے کہ جو کچھ تم اپنے لیے مانگو گی وہ تمہیں ضرور ملے گا مگر اس سے دس گناہ زیادہ مقدار میں وہ تمہارے شوہر کو بھی ملے گا اس عورت نے بہت سوچا اور بولی کہ میری پہلی ہواہ یہ ہے کہ میں صرف اور صرف اپنے شوہر سے پیار کروں اور بے انتہا کروں پری نے اسے بتایا کہ کل تمہاری یہ ہواہش پوری ہو جائے گی اور دس گناہ تمہارے ہواہش کے لیے بھی پوری ہوگی اگلی رات جب تین بجے تو پری نے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی وہ عورت نکل کر باہر گئی تو پری نے دیکھا کہ وہ بہت ہوش تھی اور اس کا چہرہ ہوشی سے چمک رہا تھا پری نے اس سے پوچھا کہ تم ہوش ہو تمہاری پہلی خواہش پوری ہو گئی وہ خلورت ہنسنے لگی اور بولی کہ ہاں پوری ہو گئی اور میں بہت ہوش ہوں پری نے پوچھا کہ اب دوسری خواہش بتاؤ کل وہ بھی پوری ہو جائے گی اور تمہارے شوہر کے لیے دس گناہ پوری ہو گی وہ عورت بولی کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے آپ باقی دونوں خواہشوں کسی اور عورت کو دے دو حاصل سبق عورت کی زندگی کی سب سے بڑی حسرت صرف یہی ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار کرتا ہو زیادہ تر عورتیں چاہے جتنی بھی امیر ہو یا جتنی بھی کامیاب وہ صرف اپنی پوری زندگی شوہر کی قبولیت اور اس کے پیار کے حصول میں بسر کر دیتی ہیں اگر آپ ان عورتوں کو دیکھیں جو بڑی اپنے شوہر کی اولاد اکیلے پار رہی ہوتی ہیں تو آپ کو بہوبی اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ عورت کی فطرت میں بھی صرف ایک آدمی کی پوجہ اور اس کی وفاداری ہوتی ہے ہمارے مشرقی معاشرے میں تو خیر سب عورتیں اپنی پوری زندگی بھرے سے بھرے سسرال کو اور اپنے بچوں کو تمام سروپہ خواہشات کو صرف ایک مرد کے لیے ہی زندگی بھر برداشت کرتی رہتی ہیں جو مرد یہ سوچتے ہیں کہ بیوی کو کیسے ہش رکھا جا سکتا ہے اس کے لیے بہت آسان ہے کہ تہہ دل سے اس کی عزت کریں اور اس سے پیار کریں باقی سب کچھ معمولی چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ